حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے نگاہ ایک چینٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لیے نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چینٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک منڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا مو کھولا تو وہ چینٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے مو کے اندر چلی گئی منڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے کچھ دیر کے بعد منڈک پانی سے نکلا اور اپنا مو کھولا تو چینٹی باہر نکل گئی البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ آخر سارا ماجرہ کیا ہے وہ دانہ لے کر کہاں گئی تھی چینٹی نے بتایا اے اللہ کے نبی آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا سا کھوکلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے اور وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نکل بھی نہیں سکتے اللہ رب العزت نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں ان کی روزی اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ تعالی نے اس میڈک کو میرے تابع کر دیا ہے تاکہ وہ مجھے وہاں تک لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا وہ اپنا موں بند پتھر کے سراغ کے سامنے کھول دیتا ہے اور میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں ان کی روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سراغ سے اس کے موں تک آتی ہوں تو میڈک مجھے موں سے باہر نکال دیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے ان کیڑوں کو کوئی تذبی بیان کرتا سنا ہے چینٹی نے ارز کیا ہاں اللہ کے نبی وہ سب اللہ کا شکر یوں ادا کرتے ہیں اے وہ ذات جو ہمیں اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا سبحان اللہ ناظرین اکرام یقیناً اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے اللہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ چرند پرند ننے ننے کیڑے مکوڑوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے وہ لوگ جو چل پھر کر اپنی روزی حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کا رزاق بھی میرے رب کے سوا کوئی اور نہیں جس طرح ان اندے کیڑوں نے اللہ کا رزق پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم اللہ کے رزق پر اللہ کی ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں یقینا جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمت میں اور برکت ادا فرماتا ہے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ممکن ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے ہمارا کوئی بھائی ہماری کوئی بہن اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اسے آپ کو اور ہمیں بھی ادا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو بھی صبر کرنے والا دل اور شکر ادا کرنے والی زبان ادا فرمائے آمین یا رب العالمین